ہیلو گائز بلکم بیک ٹو مائی چینل دس ایج ارچ مصرا اینڈ یو آر واشنگ کنگ کرکٹ تو بھائیو مارڈرن کرکٹ کے بیجی سیڈول سے کافی سارے انجری کے انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں جس کے چلتے ہمارے پلیئرز کو کرکٹ سے دور بھی رہنا پڑتا ہے آئی پیل دوار بیس کے لیے بی سی سی آئی نے سیڈول جاری کر دیا ہے جس کے شروع ہونے کا فینس کو بے سبری سے انتیار ہے اور ہم سب اپنی فیوریٹ ٹیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہیں لوگ سبھی ٹیموں نے اپنے اپنے پریپیریشن کیمپ لگا کر تیاریاں شروع کر دی ہیں زیادہ تر سبھی اسٹار پلیئرز آئی پیل سے پہلے ایولی ایبل ہوں گے لیکن کچھ پلیئرز ایسے بھی ہیں جو چوٹل ہونے اور بیجی کرکٹ سریڈیول ہونے کے چلتے آئی پیل کے سرواتی میں ایسے پانچ کھلاڑیوں کی بات کریں گے جو آئی پیل کے سروات میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھ ہی اگر آپ اپکمنگ آئی پیل سیزن کے لیے ایکسائٹڈ ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو گلیجے سبسکرائب تاکہ آنے والی کرکٹ کی ایسی ہی لیے ٹیش نیو جن اپ ڈیٹ آپ تک دلدی سے دلدی پہنچتی رہے تو آپ کا بینہ ٹائم بیسٹ کے پلیٹس سٹارٹ اس لسٹ میں نمبر بن پر ہیں سائم قرآن انگلینڈ کے آل لاؤنڈر سائم قرآن دویار انیس سیزن میں کنگز الیون پنزاب کے لیے اچھے خاصے پرپارمر رہے تھے جہاں انہوں نے گیند اور برلے دونوں سے کافی بڑیہ پرزرسن کیا تھا لیکن آئی پیل دویار بیوز کے لیے کنگز الیون پنزاب نے انہیں ریلیز کیا تو چینی سوپر کنگز نے آکسن میں انہیں پانچ پوائنٹ پانچ کرون میں خرید لیا لیکن ان کا سیلیکشن انگلینڈ ٹیم میں سری لنکا سیریز کے لیے ہوا ہے جو کی انیس مارچ سے اکتیس مارچ تک چلے گی اس کے بعد ان کے وشٹ اندیس دورے کے لیے بھی سیلیکٹ ہونے کے کافی چانسز ہیں تو اس کا مطلب ہے آئی پیل کے اچھے خاصے سرواتی میچ مس کرنے پالے ہیں نمبر دو پر ہیں گلین میکسویل گلین میکسویل ایلوو انجری کے چلتے ساؤت افریقہ ٹور سے بھی باہر ہوئے ہیں ان کی یہ انجری بیگ ویس لیگ کے دوران ہوئی تھی بیگ ویس لیگ میں یہ ٹیریفک فارم میں نظر آئے تھے لیکن ایلوو انجری کے چلتے انہیں چھے سے آٹھ ہفتوں کا ریسٹ لینے کی ایڈوائز دی گئی ہے گلین میکسویل نے پچھلا آئی پیل سیزن بھی مس کیا تھا اس بار کنگز الیون پنزاب نے انہیں دس پوائنٹ سات پانچ کروڑ میں خریدا ہے تو گلین میکسویل بھی آئی پیل کے کچھ شروعاتی میچ مس کرنے والے ہیں نمبر تین پر ہیں وین اسٹوکس راجستان رائلز نے دویار اٹھارے میں وین اسٹوکس کو بارہ پوائنٹ پانچ کروڑ میں خریدا تھا تب سے لے کر ابھی تک ہر سیزن میں انہیں ریٹنٹ کیا ہے ورڈ کپ دویار انیس ہو یا پھر ایسے سیریز وین اسٹوکس نے کئی وار انگلینڈ کو سنگل ہینڈٹ لی میچ جتا ہے وین اسٹوکس انگلینڈ ٹیم کے امپورٹنڈ اور انمسیبل پارٹ ہیں ٹیش ٹیم کے وائس کیپٹن ہونے کے چلتے انہیں سری لنکہ دورے کے لیے چین کیا گیا ہے تو ایسے میں وین اسٹوکس راجستان رائلز کے کچھ میچ مس کر سکتے ہیں نمبر چار پر ہیں جوفرا آرچر دویار انیس کے جوفرا آرچر کے لیے ڈریم ایر رہا ہے جہاں انہوں نے انگلینڈ کے لیے ون ڈے اور ٹیش ٹیم میں ڈیو کیا لیکن دویار بیس ان کے لیے نائٹ میر ثابت ہوا جہاں نیڈی لینڈ میں خراب درسوں کے بعد ساؤت اپریقہ ٹور پر انجری کا بھی عصو ہوا ہے ایلوو انجری کے چلتے ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں اور سری لنکہ سیریز سے بھی روڈ آؤٹ ہونے کے بعد آئی پیل دویار بیس سے بھی باہر ہو گئے ہیں حالانکہ ابھی تک راجستان رائلز نے ان کا ریپلیسمنٹ آناوٹ نہیں کیا ہے لیکن ان کے آئی پیل دویار بیس کھیلنے کے بہت کم چانسز ہیں نمبر پانچ پر ہیں جاؤس بٹلر بین اسٹوکس اور جوفرا آرچر کے بعد راجستان رائلز کو جاؤس بٹلر کے روپ میں تیسرا جھٹکا بھی لگ سکتا ہے سیم قرآن بین اسٹوکس کی طرح انہیں بھی سری لنکا سیریز کیلئے سیلیکٹ گیا گیا ہے تو اس کا مطلب اے بھی آئی پیل کے میچ مس کرنے والے ہیں ساتھی راجستان رائلز اپنے ٹاپ تھیری پیلئرز کے بینہ ہی کیمپین سٹارٹ کرے گی جو کی پچھلے دو سیزنوں سے راجستان رائلز کا کافی امپورٹنٹ حصہ رہے ہیں تو اے ہیں سے پانچ پیلئرز جو آئی پیل کے میچ مس کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ بھی نیوچ پسند آئی ہوگی تو پیلی جیز ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے اور اپنے بیچار میں چٹوٹ دیں ساتھی سے دوستوں میں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو پیلی جیز سبسکرائب تاکہ آنے والی کپوٹ کی ایسی ہی لیٹریش موڑن اپڈیٹ آپ تک دلدی سے لی پہنچ سی رہے تو آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت